ورہ تک پہنچایا اب ام المومنین کوئی معمولی عورت نہیں ہے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی سعادت حاصل ہے کہ جب حضور علیہ السلام مرض وصال میں تھے تو میرے آقا نے فرمایا سب سے اجازت لے کر کہ اب میں عائشہ کے حجرے میں رہوں گا ساری امہت المومنین کو کہہ دیا گیا کہ اب میں عائشہ کے حجرے میں رہوں گا اور حضور کا وصال کیسے ہوا پتا ہے تمہیں آؤ دیکھ لو اپنی اس ماں آج جس ماں کی شب ہے ان کے وصال کی شب ہے اس ماں کی عظمت دیکھ لو اس ماں کی شان دیکھ لو اس ماں کی بزرگی دیکھ لو اور کسی کے بہکاوے میں آکے کبھی ان کی بیعدبی نہ کرنا کبھی ان کی توہین نہ کرنا حضور کا وصال اس حالت میں ہوا کہ ماں عائشہ صدیقہ کی گود میں حضور علیہ السلام کا سر ہے اور گود میں یہاں سر ہے یہاں پر اس پوزیشن میں سر ہے یعنی عائشہ صدیقہ ماں کی تھوڑی حضور کے سر پہ لگی ہوئی ہے ایسے میں ماں عائشہ صدیقہ کے بھائی مسواق لے کر ان کے گھر آ گئے تو حضور نے مسواق کو دیکھنا شروع کیا تو ماں عائشہ فرماتی ہے یہ سیاہ ستنا کی حدیث بیان کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے کہ ماں عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے مسواق دیکھی کہ حضور مسواق دیکھ رہے ہیں تو میں نے پوچھا حضور آپ مسواق پسند کرتے تھے مسواق کریں گے آپ تو آقا نے سر کے اشارے سے کہاں کروں گا تو میں نے مسواق اپنے بھائی سے لے کر حضور علیہ السلام کے ہاتھوں میں دے دی حضور علیہ السلام نے ہاتھوں میں لی تو مسواق سخت تھی اور چونکہ اس وقت حضور علیہ السلام دنیا سے کوچھ کرنے والے تھے تشریف لے جانے والے تھے تو میں نے کہا کیا میں اس کو نرم کر دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا حضور اس کو نرم کر دوں تو آقا نے کہا ہاں کر دو تو وہ مسواق میں نے لی اور اپنے موہ میں چبائی مسواق لی اور اپنے موہ میں چبائی اور چبا کے حضور کو دی اس مسواق کے اندر میرا تھوک موجود تھا اور حضور نے اس کو بغیر دھوئی یوں ہی استعمال کیا یعنی ماہ عائشہ کہتی یہ میری سعادت تھی کہ حضور علیہ السلام مراز وصال میں دنیا سے پوچھ کرنے والے تھے اس وقت تو میرا لواب حضور کے موہ کے اندر گیا یہ میری سعادت تھی یہ ام المومنین کی شان ہے اور حضور نے مسواق کی وضوع فرمایا اور وضوع کرنے کے بعد اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں جس حالت میں ماہ عائشہ صدیقہ کے وجود ناس سے میرے آقا کا سر لگا تھا حضور جو ہے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں اسی حالت میں تشریف لگئے یعنی وسال ہوا ام المومنین ماہ عائشہ صدیقہ کی گود میں اس حالت میں حضور نے وسال فرمایا کوئی معمولی عورت ہے جس کے گود میں حضور کی روح بظاہر نکل رہی ہے آقا علیہ السلام بظاہر اپنے دنیا کو بظاہر الویدہ فرما رہے ہیں تو حضور ماہ عائشہ کی گود میں دنیا کو الویدہ کر رہے ہیں یہ کوئی معمولی ذات ہے ماہ عائشہ صدیقہ حضور علیہ السلام کا جسم مٹی کو لگے تو مٹی عرش سے افضل ہو جائے تو جس عائشہ کی گود میں حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جائیں تو اس عائشہ کی شان کیا ہوگی اس عمل مومنین کا مرتبہ کیا ہوگا اور پھر حضور علیہ السلام کو ماہ عائشہ صدیقہ کے حجرے ہی کے اندر آخری آرام کا حضور کی بنائی گئی اور آٹھ بھی میرے آقا ماہ عائشہ کے حجرے میں آرام کر رہے ہیں وہ عائشہ کا حجرہ ہے جہاں ستر ہزار فرشتے صبح آتے ہیں تو شام تک درود پڑھتے ہیں شام کو آتے ہیں تو صبح تک درود پڑھتے ہیں وہ عمل مومنین ماہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسال کی بہت روایتیں ملتی ہے ایک تو یہ تھا کہ نورمل حالت میں آپ کا وسال ہو گیا ایک عام روایت یہی ہے لیکن ایک روایت یہ بھی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ مروان نے ماہ عائشہ سے دشمنی کی مروان نے ماہ عائشہ سے دشمنی کی اور آپ کے جو ہے وہ آپ کو کہیں پر بلایا یا جہاں سے آپ کی گزرگاہ تھی وہاں تلواریں رکھ دی اور نیزیں رکھ دیئے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کپڑا بچھا دیا اور کپڑا بچھا کر جب میں عائشہ اس پہ سے گزری تو آپ کے وجود کو صدمہ پہنچا اور اسی میں آپ شہید ہو گئی اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے لیکن اس طرح کی روایت بھی ملتی ہے تو ماہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے حضور علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے ٹھیک اٹھالیس سال کے بعد سترہ رمضان المبارک کو وصال فرمایا اور آپ اپنے رفیقِ آلہ سے جاملی حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ یہ عظیم زوجہِ محترمہ نصف صدی تک امت کی خدمت کرتی رہی آپ سے بائیس سو دس حدیثیں کل آپ نے روایت فرمائی ہے جس میں سے تقریباً چوون حدیثیں جو ہے وہ بخاری شریف میں کم و بیش موجود ہیں امام مسلم نے بھی تقریباً ارسٹ روایتیں جو ہے وہ آپ سے لی ہے یا چونسٹ اس طریقے سے بخاری مسلم میں آپ کی روایت کردہ احادیثیں موجود ہیں اور آپ نے مدینہ منورہ میں وصال فرمایا سن اٹھاون ہجری میں سترہ رمضان سن اٹھاون ہجری اور عزت سیدہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی جنازے کی نماز پڑھائی آپ کی نماز جنازہ سیدنا ابو حریرہ نے پڑھائی اور عزت ابو حریرہ نے نماز جنازہ پڑھا کر پھر جو ہے وہ صحابہ کی موجودگی میں رات کے وقت جو ہے جنت البقی میں وہاں آپ کو اتارا آپ کو وہاں آخری آرامگاہ تک پہنچایا جہاں پر تمام امہت المومنین کے مزارات موجود ہیں آٹھ بھی جنت البقی میں تمام امہت المومنین کے مزارات ایک ساتھ وہی پر آپ کو جو ہے وہ سپرد لہت کیا گیا اللہ تعالیٰ ان کی قبر انور پر رحمتوں کا نزل فرمائے حضرت مجدد الفی ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی فاتحہ دیتا تھا تو کسی وجہ سے فاتحہ میں ماں آئیشہ کا نام بھول جاتا تھا یہ کون کہہ رہا ہے مجدد الفی ثانی آج سے ساڑھے چار سو سال پہلے کے بزر گئے ہیں اور جو لوگ فاتحہ کو جو عذرات منع کرتے ہیں وہ لوگ بھی ان کو مانتے ہیں اور انہوں نے اپنے مکتوبات میں خود لکھا ہے خود ان کی تحریر ہے مجدد الفی ثانی کی کہ میں فاتحہ دیتا تھا تو اکثر بزرگوں کے نام لیتا تھا لیکن ماں آئیشہ کا نام کسی وجہ سے پھول جاتا تھا نہیں لیتا تھا حالانکہ کوئی ایسی عداوت نہیں تھی اب یہ ہوتا ہے اور آقا علیہ السلام نے جوہ چیرہ پھیر لیا مجھ سے میں نے سوچا حضور ناراض کیوں ہیں حضور ناراض ہے تو دنیا اور آقریت برباد ہیں حضور ناراض کیوں ہیں میں نے سلام کیا تو دوسری طرف چیرہ پھیر میں نے کہا حضور جان ایمان ناراض کیوں ہیں حضور مجھے بتا دیں تو آقا نے فرمایا کہ میں آئیشہ کے حجرے میں ہوں اور تم مجھے کھانا بھیجتے ہو تو میں آئیشہ کی حجرے میں کھاتے ہوں تم آئیشہ کا نام نہیں لیتے تو میری آنکھ کھلی تو تب سے میں نے عہد کر لیا کہ جب بھی فاتحہ پڑھوں گا تو اب صرف ماں آئیشہ کا نام نہیں بلکہ تمام ازواج متعارات کا نام لیا کروں گا اور پھر میں نے ساری امی جانوں کا نام ساری امہت المومنین کا نام لینا شروع کیا اور حضور علیہ السلام کو جب بھی سالے ثواب کرتا تو حضور کے اہلِ بیعت کا نام بھی لیتا امہت المومنین کا نام بھی لیتا صحابہ کا نام بھی لیتا تاکہ آپ کوئی حضور علیہ السلام ناراض نہ ہو تو جسی لئے اج سے پتا چلا کہ حضور علیہ السلام کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ احمد سر ہندی یہ کیا تُو نے بیدت نکال رکھی ہے یہ کیوں فاتحہ دیتا ہے بن کر یہ سب لیکن حضور یہ نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ حضور کیا کہہ رہے ہیں ایک نام اور بڑھا لیا جائے اس میں فاتحہ میں ایک نام بڑھا لیا جائے کیوں بڑھا لیا جائے کیونکہ حضور کو فاتحہ پسند ہے تو اسی لئے تو نام یہ نام بڑھا لیا جائے میں مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ ماہ عائشہ کی طرف حضور نے اشارہ کیا نا کہ میں اسی کے اجرے میں کھاتا ہوں اس سے پتا چلا کہ ہم جو پیش کرتے ہیں ہم جو پیش کرتے ہیں یہ پہنچے نہ پہنچے لیکن ہماری عقیدتیں ضرور پہنچتی اور حضور بتا رہے ہیں مجدد الفسانی لکھ رہے ہیں کہ میں کھاتا ہوں یعنی کہ اگر تمہارا اخلاص مضبوط ہے تو یہ نعمتیں حضور تک پہنچتی بھی ہے یہ نعمتیں حضور تک پہنچتی بھی ہے اور اگر کسی کو یوں لگتا ہے کہ نہیں پہنچتی ہے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں قرآن میں تو ہے نا سورہ حج میں آپ نے ابھی سنا کل ہی تو سنا سورہ حج کے اندر کہ جو تم جانور قربان کرتے ہو تمہارا خون اور تمہارا گوشت نہیں پہنچتا اللہ تک تمہارے دلوں کی نیتیں پہنچتی ہے تو اسی طرح جب بکرا اور بکری کا گوشت اور خون ہم کھاتے ہیں گوشت ہم کھاتے ہیں خون بہے جاتا ہے تو جب یہ خون اور گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا لیکن کیا پہنچتا ہے دلوں کی نیتیں پہنچتی ہے تو بزرگوں تک یہ حلوہ پہنچیں نہ پہنچیں ہماری محبتیں تو پہنچ رہی ہیں اور ہم یہی تو پہنچانا چاہتے ہیں تو اس لئے کل سترہ تاریخ ہوگی شودہ بدر کی بارگاہ میں بھی سال سواب ہونا چاہیے ماں آئیشہ کی بارگاہ میں آسان ہے یار بلکل کوئی معاملہ تھوڑی نہ ہے افتار کے لئے بیٹھتے ہو فلفروٹ تو لے کر ہی بیٹھتے ہو خجوریں تو لے کر ہی بیٹھتے ہو کوئی شرط تو نہیں ہے کہ مرتی ہو جلیبی کوئی شرط نہیں ہے آپ پانی ہی رکھ سکتے ہیں محبتیں پہنچانی ہیں اصل چیز ان کا ذکر ہے دیکھو حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ میں آئیشہ کی اجرے میں کھاتا ہوں آقا کریم فرما رہے ہیں اور اس کو لکھ کون رہا ہے مجدد الفسانی لکھ رہے ہیں تو پتا چلا حضور کو یہ پسند ہے تو تمہارے گھر میں نام لیتے ہو تو تمہارا بیڑا پار ہوتا ہے یہ ہے اس کی کہ ایک تو محبتیں تمہاری حضور تک پہنچتی ہیں حضور کی اہلِ بیت صحابہ ازواجِ مطارعات تک پہنچتی ہیں اور پھر ان کے ناموں کی برکت سے تمہارے گھر کی مسئبتیں دور ہو جاتی ہیں آج یہ مسئبتیں نہ ہو اگر تم ان کے ناموں سے حسالِ ثواب کرو تو گھر میں بیٹھ جاؤ ایک بار سورِ فاتحہ پڑھ لو فاتحہ تو آتی ہے نا سب کو سورِ فاتحہ یاد ہے کی نہیں یاد ہے الحمدل شریف پڑھ لو پھر تین بار قلو اللہ پڑھ لو تین بار دروش شریف پڑھ لو اور اسی کو پڑھ کر کہ حسالِ ثواب کر دو بس اسی کا نام فاتحہ ہے اور اگر اور زیادہ آتا ہے تو چاروں قل پڑھ لو اور زیادہ آتا ہے تو علیف لامیم سے مفلحون تک پڑھ لو اور زیادہ آتا ہے تو عامن الرسول سے آتا ہے تو سورِ فاتحہ اور قلو اللہ شریف پڑھ کر اس حالِ ثواب کر دو یاد اللہ دلوں کو دیکھتا ہے ہم اہلِ بیعت کے ازواجِ مطارات اور صحابہ کے غلام ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں بس یہ پہنچا دو انشاءاللہ تعالی دنیا بھی سمر جائے گی آخرت بھی سمر جائے گی